السلام علیکم ام ڈاکٹر افشاہان کیسے آپ سب لوگ آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے لئے پرگرام میں روزہ اور صحت میں آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے خیریت سے رکھے اچھا کیسے چل رہے ہیں آپ کے روزے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک جارے ہوں گے پہلا عشرہ تو بہت اچھا گزرا اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موسم رکھا یہ وہ لیکن یہ ہے کہ ایک دو رمضان جو ابھی پیچھے باروان تیروان روزہ گزرا ہے اس میں تھوڑا گرمی زیادہ تھی خیر تو اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے اور حمد بھی دیتا ہے جب روزے میں ہوتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس جب لگتی ہے تو اس کا جرہ لمحیاں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے اچھا ایک چیز جو میرے سے question کیا جاتا ہے کہ ہم سہری میں کیا کھائیں افتاری میں کیا کھائیں تو میں سب سے پہلے یہ بتانا پسند کروں گی اپنے پیشنٹس کو یا اپنے ویورز کو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم تلی ہوئی چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں especially افتاری میں تو ہم اگر فریش فروٹس لیں جوسیز لیں اور دلیا وغیرہ لیں یا ڈریکٹ ہم روٹی کھائیں تو وہ ہمیں زیادہ فادیت دے گی اور فریش فروٹس کے جو جوسیز ہوتے ہیں ان میں ہمارے باڈی کے نمکیات جو ہمارے سارے جسم میں سے استعمال ہوتے ہیں سارا دن ہم جو بھوکے رہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں احمد دیتا ہے تو اس میں پھر جب ہم فروٹس وغیرہ یا فروٹس کے جوس لیتے ہیں فریش فروٹس کے تو اس میں ہمیں جو ہے زیادہ تر جو مطلب نمکیات ہمارے ویسٹ ہو جاتے ہیں وہ بہال ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا شگر لیول لو جیسے ہو جاتا ہے اور بی پی تھوڑا لو ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے تو وہ ایک دم سے صحت بہال ہو جاتی ہے انرجی لیول ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری پاس یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم افتاری میں تو چلیں یہ کھائیں لیکن سہری میں کیا کھائیں تو سہری بڑی پروٹین ڈائٹس کے ساتھ کرنی چاہیے ہمیں جیسے دودھ دہیں انڈے وغیرہ کا استعمال دودھ سے بنی ہوئی اشیاہ بہت زیادہ لسی وغیرہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے باقی یہ ہے کہ آپ کی طبیعت پر بھی ڈبینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کو لسی سلرجی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو لسی اچھی لگتی ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر کچھی دودھ وغیرہ آپ دہیں کا استعمال کرتے ہیں دلیا جو کا دلیا آپ لے لیں اور فروٹ وغیرہ آپ لیں گے صبح میں سپیشلی ایک سیب ضرور کھائیں تو اس میں یہ ہے کہ سارا دن آپ اپنے آپ کو فریش اور ہیلدی اور انرجیٹک فیل کریں گے اچھا دوسری بات یہ کہ کوئی بھی جو میرے پاس جیس چیز کی میں ڈاکٹر ہوں انفرٹائلز کپل آتے ہیں میرے سے اکثر کوسچن کرتے ہیں کہ روزہ میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا روزہ میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں تو حالتے مجبوری جیسے کہ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے اس صورت میں ہم پھر یہ ہے کہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں کیونکہ انجیکشن ہماری وینز کے ذریعے یا ڈرپ ہماری وینز کے ذریعے اندر دعائی وغیرہ انکلوڈ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رستہ رکھا ہے کھانے کا تو اس طرح ہم ایک گولی ٹیبلٹ کیپسول کچھ بھی چیز نہیں کھا رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگوانے سے لیکن یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ اگر گزارہ ہو رہا ہے یا صبر کیا جا سکتا ہے یا برداشت کی جا سکتی ہے کوئی پرابلم تو افتاری کے بعد روزہ کھلنے کے بعد اگر لگوال لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا دوسری یہ بات کہ اکثر جب لوگ روزہ رکھتے ہیں سپیشلی میل اور فی میل جو فورٹی فورٹی فائی پلس ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تین سے چار بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت لیزی اور بہت گیرا گیرا باڈی اور محسوس کرتے ہیں کہ ان کے باڈی میں جان ہی نہیں رہی ہے بلکل سنسلس ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ صبحوں میں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تو ایسا کرنے سے آپ کو ویکنس زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ اکثر یہ کریں کہ آپ صبحوں میں جب لسی یا پانی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کھانا کھانے کے بعد کریں جتنے بھی پانی کی مقدار آپ لیں گے وہ آپ کا میدہ فیل کر دے گی اور آپ روٹی یا انرجیٹک چیز نہیں کھا سکیں تو اس لیے آپ دلیا وغیرہ کا استعمال کریں اور لیکوڈ میں آپ کوشش کریں پانی کی جگہ دور لسی دہیں وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں اور تربوز کھا لیں تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو غزائیت بھی مل جائے گی تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جیسے تین بجے چار بجے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو لیزی نیس ہو رہی ہے تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی اور دوسرے یہ بات کہ لچی وغیرہ کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا فریش اور ہیلدی سارا دن فیل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اکثر کوئسچن میں آتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم کیا کھائیں روٹی کے علاوہ تو سہری میں چکی کے آٹے کی روٹی لازمی بھوسی لے لیں جیسے دیر تک پیٹ بھنے کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں برابر بیلنس کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے اچھا اکثر جو میں نے دیکھا ہے نا وہ یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ بلکل بہت شورٹ ٹائم رہ جاتا ہے کہ بس روزہ بند ہونے لگا اور ہم اپنے بیٹ سے اٹھے ہیں اور فٹو فٹ بریش کیا اور دو تین چال نو حالے لئے ٹھیک ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ساری کا پروپر استمام کریں اس کو انجوائے کریں اللہ بارہ مہینوں میں ایک مہینہ دیتا ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے بڑی نیکیاں کمانے کا مہینہ ہوتا ہے بڑی اللہ تعالی وافر مقدار میں بخشش کرتا ہے وافر مقدار میں عطا کرتا ہے جو آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالی عطا کرتا ہے تو اس کے لئے آپ ضرور جو ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کریں کہ سہری آپ پروپر لیں خجور کا شیک پیئیں اچھا خجور کا شیک جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ فادیت دیتا ہے اور میں بلکہ خجور کا شیک ان میلز کو بھی ایڈوائز کرتی ہوں جو اپنے آپ کو ویکنیس وغیرہ اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو آپ خجور کا شیک لازمی یوز کریں اور جن لوگوں کو اگر شگر ہے تو وہ کوشش کریں کہ آپ خجور ایک یا دو خجور اپ ڈریکٹ لے لیا کریں ٹھیک ہو گیا اچھا تیسرا یہ میرے پاس کوسچن آتا رہتا ہے اکثر کہ روزہ کھولنے کے بعد فرائڈ چیزیں لے لیتے ہیں پکوڑے سموزے یہ وہ تو اگر بہت زیادہ آپ پکوڑے سموزے کھانے کا دل کرے تو پھر آپ کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیں اسی طرح میں آپ کے لیے پرگرام لے کر حاضر ہوتی رہوں گی انشاءاللہ کل